اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ہنزلا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنزلا مغل ٹیک ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج ہمیں ایسے لوگوں کے بارے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو لوگ اپنی موت کے بعد مشہور ہوئے چلو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن جو اس نامی شخص جو لندن میں رہا کرتا تھا کافی عرصے سے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نہیں آیا تھا اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ بہت عرصے سے یہ نوٹ کر رہے تھے کہ اس اپارٹمنٹ میں نہ تو کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے آخر وجہ کیا ہے یہ وجہ جانے کے لیے کچھ لوگ اپارٹمنٹ میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور جب وہ اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے سامنے صوفے پر ایک انگال دیکھتے ہیں اور وہ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جلد جلد پولیس کو خبر کرتے ہیں پولیس کے آنے کے بعد انویسٹیگیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص تقریباً تین سال پہلے فوت ہو گیا تھا یہ خبر پورے لندن میں آنکھ کی طرح پھیل گئی جس کے بعد کچھ لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا خاص طور پر ایک فلم سال لڑکی نے انٹرسٹ لیا اور اس کے بارے میں معلومات اکھٹے کرنا شروع کر دی اور تقریباً دو ہزار چھے میں اس نے ایک پولیم ریلیز کی جس کا نام ڈریمز آف لائف ہے اور یہ سب سے زیادہ مشہور بھی ہو جس کے بعد یہ شخص اپنی موت کے تین سال بعد تقریباً مشہور ہو گیا تھا ڈارکس ایک انگلیس سونگ رائٹر تھی جو کہ 1969 میں اپنا پہلا ناول ریلیز کرتی ہے آپ کو بتاتا چلوں نیک ڈارکس اب سٹوڈنٹ تھی اور ڈپریشن کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی 1999 میں اس کے کچھ ناول مارکیٹ میں فروخت کیے گئے یہ ناول اس کمپنی کے پاس تھے جن کو یہ لکھ کر دیا کرتی تھی اس کی موت کے بعد اس کمپنی نے ناول لکھنا چھوڑ دیئے تھے اس کی موت کے تقریباً دو سال کے بعد اس کمپنی نے ریمارکس ایلبم تیار کیا جن کی تقریباً چار ہزار کاپی فروخت ہوئی اور اس طرح نیک ڈارکس اپنے ایلبم وغیرہ کی وجہ سے اپنی موت کے تقریباً دو سال بعد مشہور ہو گئی تھی مشلمنٹ مارک نامی ایک صحافی خادم جس کا ایک ہی مقصد تھا جو اگرے کلیفونیا میں آزاد گوم رہے مجرم پر پڑھنا تھا مشلمنٹ مارک نے اس کی تلاش کو اپنی ایک گلاگ کی شکل میں لکھا اور اس کا نام گولڈن اسٹیڈ رکھا مشل نے اس مجرم کو پکڑنے کے لئے کئی سالوں تک ریٹار جاسوس اپیسرز وغیرہ سے راکتہ کیا تاکہ اس کی تحقیقات کی جا سکے دوہزار سوارہ میں مشل کی اچانک میں ہو گئی کرام ریڈر بیلی جنسن نے مشل کی کتاب کو پورا کیا اور دوہزار اٹھارہ میں کتاب کے مقابل ہونے کے تقریباً ایک ماہ بعد جوزمٹیل اور مومی ایک شخص جو کہ سابق پلیس آفیسر تھا گولڈن اسٹیڈ کا تل کے دور پر گرفتار کیا گیا مشل کی میند رنگ لائے اور وہ نیو یار ٹائم میں موت کے بعد مشل ہو گئے